اب اگلا دیکھئے گا اب اگلا دیکھئے گا نمبر فورٹین دیکھئے گا فورٹین نمبر فورٹین نمبر فورٹین میں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں فورٹین پڑھتا ہوں آپ وہ اور جاتھ انہیں گا نمبر فورٹین یہ ہے یہ یہ آپ دیکھئے گا میں یہاں سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو بات کلیر ہو جائے The high latitude of polar eyes caps causes these domains domain تو میں نے کہا رہا areas کو کہتے ہیں territory جو آپ نے جس پر آپ کا influence ہو جو آپ نے فضا کی ہو وغیرہ وغیرہ تو this is not our answer اور ہمارا answer تھا areas ب اب ہم آگے چلتے ہیں receive less energy in the form of solar radiation from the sun اب یہ کیا بات ہے اگر اس میں grammar کی تو بات ہے لیکن اس میں common sense کی بات آتی ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یعنی ہم جب کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ گوھر کیجئے گا solar radiation from the sun اور solar کی عضیٰ بھائی solar رمسانی کو کہتے ہیں sun کی عضیٰ solar one and the same thing تو لہذا a جو ہم ہمارا answer غلط ہے یعنی a والا answer غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ solar and sun are one and the same thing اور اب ہم آتے ہیں جی اگلا radiation radiation اب radiation جو ہے یہ شارٹس answer ہے it illuminates both sun and solar یا تو پھر radiation جب ہم لکھتے ہیں یا تو پھر ہم sun لکھتے ہیں یا solar لکھتے ہیں لہذا this is not our answer اب ہم آگے چلتے ہیں c کی طرف radiation that is from the sun again this is not our answer وہ اسی طرح کی بات ہے it tried to indicate اچھا میں دوسری لفظوں میں آپ کو اس طرح سمجھا دوں گا c is not our answer because it tried to identify the redundant and make the things I mean that are more concise or more wrong so this is not our answer اب ہم آتے ہیں d کی طرف now d we move towards I mean that or d اور d کیا ہے solar radiation یعنی یا تو آپ اس کو solar کہیں یا sun کہیں تو d نے اس بات کو communicate کرنے کی کوشش کیا ہے کہ solar radiation یعنی solar sun لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ a میں اس نے کہا solar and sun لیکن یہاں اس نے correction یہ کی solar radiation solar نے اس کو define کیا so this is our answer this should be our answer